ساتھ و نمزکار بہت سارے لوگوں کے پرشن آ رہے تھے کہ ہم میٹھا سوڑا جب دیتے ہیں تو میٹھے سوڑے سے دودھ میں بڑھو طریقے سے ہوتی ہے یہ بات ہمیں اچھے طریقے سے سمجھائیے تو آج کے اس ویڈیو میں میں کمپلیٹ باتیں کرنے والا ہوں کہ میٹھے سوڑے سے دودھ کیسے بڑھتا ہے کئی کہتے ہیں سب میٹھا سوڑا دیا اور دودھ کم ہو گیا تو یار یہ پھنڈا کیا ہے مطلب میٹھا سوڑا دینے سے دودھ کم دودھ جیادہ یہ کیا فنڈا ہے کس طریقے سے ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا پاچن تنتر جو ہے وہ سمجھنا پڑے گا پاچن تنتر میں اگر ہم دیکھیں تو جو پسوں کے پیٹ ہوتے ہیں اس ایک پیٹ کے چار حصے ہوتے ہیں چار حصوں میں ایک ہوتا ہے سب سے بڑا جو رومن ہے سیکنڈ ریٹیکولم جو رومن کے پاس میں ہی چھوٹا پارٹ آتا ہے اس کے بعد اگلا اومیزم آتا ہے اور بعد میں آتا ہے ایبومیزم ایبومیزم جو ہوتا ہے وہ ٹریو اسٹمک ہوتا ہے اور جو رومن ہوتا ہے یہ رومن یہ سیلولوز کا پاچن کرتا ہے اور یہیں سے شروع ہوتی ہے سوڑیم بائی کاربونیٹ کی کہانی یعنی میٹھا سوڑا کی کہانی کہ میٹھے سوڑے سے دودھ کیسے بڑھتا ہے دیکھیں جب بھی ہماری گائے بھیس دودھ کم کر دیتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جب بھی ہماری گائے بھیس دودھ کم کر دیتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اسے جیادہ بانٹا دیتے ہیں اور جیادہ بانٹا بانٹا مطلب دانا مسرن اور جیادہ دانا مسرن میں بھی جو بھائی چطر ہے وہ کاربو ہائیڈریٹ کی ماترہ کو بڑھاتے ہیں کاربو ہائیڈریٹ ملتا ہے اناز سے تو اناز کی ماترہ کو دانا مسرن میں بڑھاتے ہیں اور جیادہ دانا مسرن دیتے ہیں تو جو ہی زیادہ دانہ مصرن دیا جاتا ہے جس میں اناج کی ماطرہ کو بڑھا دیا جاتا ہے تو اس سمیں اس سمیں جو یہ رومن ہے جو آپ کو یہ دیکھ رہا ہے اس رومن میں جو اس کی پی اچ ہے اس میں بدلاؤ ہو جاتا ہے پی اچ میں بدلاؤ ہو جاتا ہے مینلی کیا ہوتا ہے پی اچ میں بدلاؤ اور پی اچ میں بدلاؤ بھی کس طرف ہوتا ہے زیادہ کاربو ہیڈرٹ کلایا جاتا ہے بھائی زیادہ دودھ دینے کے لیے زیادہ کاربو ہیڈرٹ کھلایا جائے گا زیادہ آناز کھلایا جائے گا اور جب زیادہ آناز کھلایا جائے گا تو پیٹ میں جو پی اچھ ہے وہ کم ہوگی یعنی عملتہ پنپ جائے گی جسے ہم کہتے ہیں ایسی ڈیٹی تو ایسی ڈیٹی پنپنے کی وجہ سے جو ہی ادھر سے ہمیں تو بڑھانا تھا دودھ اور دودھ بڑھانے کے لیے ہم نے جو ہی آناز کو بڑھایا آناز زیادہ دیا جتنے میں ایسی ڈیٹی ہو گئی اور یا تو پسو بیمار ہو جائے گا بیمار نہیں بھی ہوا تو اس کی جو پرفورمنس ہے اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ کم ہو جائے گی یعنی اس کا اتبادن دودھ کم ہو جائے گا تو بڑی بھاری سمجھیاں ہو جاتی ہیں اور ایسے میں جب بھی ہم آناز بڑھاتے ہیں اور اس آناز کے ساتھ ساتھ میٹھا سوڈا بھی دینا شروع کر دیتے ہیں وہ بھی زیادہ کی ضرورت نہیں ہے پچاس گرام کتنا دینا ہے ہمیں ماتر پچاس گرام روز جب بھی زیادہ آناز کھلایا جاتا ہے تو اسی سمیں میٹھا سوڈا دیا جاتا ہے اور وہ میٹھا سوڈا دیا جاتا ہے پچاس گرام روز تو جب ہم اس میں پچاس گرام روز میٹھا سوڈا ملا دیتے ہیں اس کے بعد یہ سمجھیاں میٹی جاتی ہے جو بھی ہم نے کاربو ہائیڈرٹ دیا وہ کاربو ہائیڈرٹ بھی اچھا کام کرے گا اور کاربو ہائیڈرٹ کا میں نے بتایا تھا لیکٹو جو کی دائریکٹ دودھ کی ماترہ کو بڑھانے میں کام کرتا ہے تو وہاں پر وہ کام ہو گیا اور اس کام کو اچھے طریقے سے سچارو کرنے کے لیے پی اچھ کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں وہاں پر بفر کے روپ میں میتھا سوڈا استعمال کرنا ہوتا ہے تو جو چطور پسپالک ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جب بھی اناس بڑھائیں گے دودھ بڑھانا ہے تو اناس بڑھائیں گے لیکن جب بھی اناس بڑھائیں گے اس سمیں وہ اس اناس کے ساتھ میٹھا سوڈا بھی دیتے ہیں جس سے کی رومن کے جو مائکرو فلورا ہے وہ بھی ڈسٹرب نہیں ہوتے ہیں رومن کی پی اچھ بھی ڈسٹرب نہیں ہوتی ہے اور جتنا بھی کاربو ہائیڈرٹ دیا جا رہا ہے جتنے بھی پوسک تتو دیے جا رہے ہیں ان کا آؤسٹروشن بہت اچھا ہوتا ہے اور ڈائریکٹلی پرواہ پڑھتا ہے دودھ پر یعنی کہ دودھ میٹھے سوڈے سے اس پرکریہ کے تحت بڑھتا ہے